سکینہ کی بنائی نہ گئی خبر آفد سے سکینہ کی بنائی نہ گئی توق کا عزین اٹھا لاش اٹھائی نہ گئی خبر آفد سے سکینہ کی بنائی نہ گئی خبر آفد سے سکینہ کی بنائی نہ گئی کس طرح دفل سکینہ کو کیا دردہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا موسیقا اللہ علیہ وسلم 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 جہاں جہاں پہ بھی اہلِ اسلام ہیں اہلِ ایمان ہیں اور اہلِ بلاہ ہیں ان سب کی خدمت میں اپنے مولو اور آقا امام زین العابدین اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی اس چانگداز اور مصیبت سے بھری ہوئی دکھ سے بھری ہوئی شہادت پہ تازیت پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہرگاہ میں التجاہ ہے کہ وہ ہمارا پرسہ اور ہماری تازیت بہرگاہ مصیبین علیہ وسلم میں قبول فرمائے اور امام علیہ وسلم عبادتوں کی زینت ہیں اور سجدہ الہی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بہرگاہ میں سجدہ گزار ہیں ان سجدہ گزاروں کے سید اور سردار ہیں آپ سید الساجدین ہیں امام زین العابدین ہیں عبادت کرنے والوں کی عابدین کی آپ زینت ہیں سجدہ گزاروں کی آپ سید اور سردار ہیں عبادت کے بہت بڑا جو ذریعہ ہے آپ نے ہمیں سکھایا ہے آپ نے ہمیں اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ بتایا ہے آپ نے مالک اور خالق کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے وہ آپ نے ہمیں بتایا ہے وہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے کس سلیکوں کے تحت ہم اپنے اللہ سے مانگیں وہ انداز ہمارا کون سا ہونا چاہیے وہ اسلوب ہمارا کون سا ہونے چاہیے کس وقت ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے کس روپ کے ساتھ مانگنا چاہیے کن التجاؤں کے ساتھ مانگنا چاہیے کن الفاظ کے ساتھ کون سے لفظوں کے ساتھ اپنے مالک کو پکارنا چاہیے یہ ایسا اندازہ ہے جو ہمیں مولا اور آقا امام سجاد علیہ صلی اللہ ہمیں سکھایا ہے اللہ سبحان و تعالی نے بھی تاقید کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہینڈٹ ہینڈ ایٹی سکس ہے جس میں ارشاد فرمایا ازا سالک عبادی جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں ازا سالک عبادی عنی فانی قریب تو انہیں یقین کر لینا چاہئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہم انسان کی جو جگولر ہیں اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یہ جو خرب ہے یہ جو وساد ہے ہمیں سمجھانے کے لئے نحن اقرب الیکم نحن اقرب الیکم ولیکن لا تبصرون دوسری آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہم تو انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہا ہے ہم انسان کی شہرک سے نحن اقرب الیکم حبل الورید ہم تو انسان کے حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہیں قرب ہے لیکن اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی کہ اللہ کہ ہم قریب ہیں تو وہ ہم سے راضی ہے وہ ہم سے خوش ہے وہ ہم سے خوش حال ہے اللہ نے اپنی خوش نودی کا میار بتا دیا ہے میری خوش نودی تم چاہتے ہو میری رضا تم چاہتے ہو میری محبت تم چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ میں اپنی رضایت کا اعلان کروں تو مجھے دیکھ لا تبصروں تم دیکھ تو نہیں سکتے ہو میری خوشی کا تم کیسے پتا چلے گا میری خوش حالی کا تم کیسے پتا چلے گا میری رضایت کا میرے قرب کا میرے تقرب کا اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے ان انوار مقدس کو خلق کیا ہے فرمایا کہ مجھے تم نہیں دیکھ سکتے لا تبصرون انہیں دیکھو مصطفیٰ کو دیکھو مرتضی کو دیکھو مشتبہ کو دیکھو سید شہدہ کو دیکھو ان ارواح قدسیہ کو دیکھو ان اولیاء الہی کو تم دیکھو ان اللہ کے جو عظیم نمائند ہیں انہیں دیکھو کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان فیض ہیں جن سے ہم اراد الہی کو حاصل کرتے ہیں تم انہیں دیکھو گے تو میری رضایت کا تمہیں پتہ چل جائے گا جس پہ مصطفیٰ خوش ہے اس پہ اللہ خوش ہے جس پہ حضور معظم خوش ہے اس پہ اللہ خوش ہے جس پہ امیر المؤمنین خوش ہے اس پہ اللہ خوش ہے جس پہ سید سلام اللہ خوش ہے میرا اللہ اس پر خوش ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا خوش ہوا کرتی ہے خوشی کا میار بتا دی حضور رضایت کا میار بتا دی حضور رضی اللہ کا میزان بتا دی حضور کہ تمہیں ضرورت نہیں رضی بتاتا چلوں رضی اللہ جس پر فاطمہ زہرا راضی ہیں وہ رضی اللہ ہے ان اللہ یرزا بی رزل فاطمہ ویغزب لغزاب ہا اور جس پر فاطمہ زہرا غزب نہ کہیں اس پہ اللہ بھی غزب نہ کہیں تو کیا ہے دونوں میں یار بتا دی تمہیں اللہ کا وصال چاہیے تمہیں اللہ کا تقرب چاہیے تمہیں اللہ کی خوش نودی چاہیے تمہیں اللہ کی رضایت چاہیے تو رضایت کا جو ذریعہ بنا دیا ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ اہل بیت ادھار جس پر خوش ہیں اس پر اللہ بھی خوش ہے اور جس پر یہ ناراض ہیں اس پر اللہ بھی ناراض ہے اس لئے کہ اللہ کے ارادے کو تم کشف کیسے کر سکتے ہو اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نہ تم نے دیکھا نہ کسی نمازی نے دیکھا نہ کسی ظاہر نے دیکھا نہ کسی شب زندہ دار نے دیکھا نہ کسی نماز تحجد پڑھنے والے نے دیکھا نہ مجلس پڑھنے والے نے نہیں کسی نے نہیں دیکھا ہے ہم تمہارے قریب ہیں ہم تمہاری نسبت کیا ہے بہت زیادہ مرنے والے کے بھی قریب ہوتے ایک شخص مر گیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم ہی قریب ہیں نہیں اللہ کہتا ہے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن کیا ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے اس قدر قرب ہے فرما تم نہیں دیکھ سکتے ہو یہ جو پسی اپشن ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا اللہ تو نہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے نہ اللہ کی کوئی تصویر بنا سکتا ہے اس وجہ سے جو تصویر بنانے والا ہے اس کا اپنا خدا ہے جو تصور کرنے والا ہے اس کا اپنا خدا ہے خدا تو دیکھنے میں نہیں آتا ہے خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے لہذا اپنی رضایت کا اللہ نے جو میار قرار دیا ہے وہ میار ذات محمدیہ کو قرار دیا ہے ذات مرتضیویہ کو قرار دیا ہے ذات فاطمیہ کو قرار دیا ہے ذات حسنیہ کو قرار دیا ہے ذات حسینیہ کو قرار دیا ہے ذات ذہن العباد کو قرار دیا ہے اسی طرح یہ سارے معصومین ذات پروردگار کی خوشنودی کا جو جلوہ ہے یہ جلوہ گاہ ہیں یہ تجلیگاہ ہیں اللہ کی رضایت کی نہ فقط ہم لوگوں کے لئے بلکہ سارے کے سارے انبیاء علیہ مسلم بھی جب مشکل میں پڑھتے ہیں تو ان کی تجلیگاہ بھی یہی زوات مقدسہ بن جائے کرتے ہیں اللہ نے اس وجہ سے کہ وہ ہمار اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک جب نہیں آسکتا اور ہم اپنے نقص کی وجہ سے اس تک نہیں جا سکتے تو اللہ نے یہ میڈل گرانڈ جو بنا دیا ہے یہ جو سورس بنا دیا ہے تاکہ تم ڈائریک مجھ تک نہیں آسکتے اور میں اپنے اس کمال منتحا کی وجہ سے تم تک نہیں آسکتا تو پھر کیا ہے درمیان میں سورس بنا دیا درمیان میں وسیلہ بنا دیا درمیان میں میڈل گرانڈ بنا دیا کہ تم مجھ سک نہیں آسکتے وہ درمیان فیض حاصل کرنے کے لئے لہذا اسی ضرورت کا نام نبوت ہے اسی ضرورت کا نام امامت ہے اسی ضرورت کا نام اسمت ہے اسی ضرورت کا نام علایت ہے اسی کو آپ نبی کہتے ہیں اسی سورس کو آپ اہلی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں کتابیں چھلک رہی ہیں اس بات کے لئے علم کلام کے لئے کہ ہر نبی اپنی امت کا وسیلہ بن کے آیا ہے مشکل نہ پڑتی ہے امتی تو وسیلہ بناتے ہیں نبی کو ولی خدا کو اور ولی خدا دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکل کو برطرف کر دیتا ہے آدم کی امت پریشان ہوتی ہے واسطہ آدم کے دیتی ہے نو کی امت پریشان ہوتی ہے واسطہ نو کو دیتی ہے ابراہیم کی امت پریشان ہوتی ہے واسطہ ابراہیم کا دیتی ہے موسیٰ کی امت پریشان ہوتی ہے واسطہ موسیٰ کا دیا کرتی ہے عیسیٰ کی امت پریشان ہوتی ہے واسطہ عیسیٰ کا دیا کرتی ہے ہماری کتابیں اس بات پر چھلک رہی ہیں کہ جب انبیاء مشکل میں پڑھتے تھے تو واسطہ محمد و آل محمد کا دیا کرتے تھے اس وجہ سے یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں یہ واسطہوں کے واسطہ ہیں یہ واسطہ لیتے ہیں یہ ڈائریکٹ فیض لیتے ہیں اللہ سے بندوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری آنا و علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں سب سے بہترین سب سے جو بہترین ہے دعا کا دعا کی قبولیت کو جو راز ہے وہ راز مصطفیٰ ہے اور ان کی پاک آل ہے چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو اس دعا کی قبولیت کا جو راز ہے شان بن جاتی ہے قبولیت میں دعا شرف قبولیت سے ہم کنار ہو جاتی ہے جب واسطہ ولایت اہل بیت دیا جاتا ہے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو دعا کی ابتدا بھی سلوات سے کرو اور دعا کا اختتام بھی تم سلوات سے کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلی دعا کو قبول کرے اور دعا کے آخری حصے کو قبول کرے اور درمیان حصے کو قبول نہ کرے یہ قرآن میں واحد آیت ہے قرآن میں جو تلاوت کی ہے ہم نے جب میرے بندے جب میرے بندے میرے متعلق سؤال کریں پوچھیں میرے متعلق جو کہ بعض یہ سمجھتے تھے کہ بلند آواز سے اللہ کو پکارنا چاہیے بعض یہ آداب کے سلسلے میں کہتے تھے نہیں خاموش انداز میں تو حضور سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں بلانا کیسے ہے اپنے اللہ کو ہم نے تکلوں کیسے اللہ سے کرنا ہے ہم کن الفاظ کے ساتھ بلند آواز سے اللہ کو بھو یا آہستہ کس انداز کے ساتھ ہم اللہ سے خطاب کریں تو اللہ نے یہ آیت اپنے حبیب کے لیے نازل کی ازا سال کا عبادی جب یہ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے متعلق فَإِن ہی قریب تو انہیں بس بتاتے ہیں کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں انہیں یقین کر لینا چاہیے انہیں باور کر لینا چاہیے بے شک فَإِن ہی قریب میں ان کے بہت قریب ہوں تم قریب نہیں ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے لیکن میں تو تم سے بہت قریب ہوں فلسفہ میں ایک اسطلاح ہے جس کو اضافہ اشراقیہ کہا جاتا ہے اضافہ اشراقیہ یعنی ایک قسم کی وان ویڈ ٹریفک ہوتی ہے اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے ہر ایک کے قریب ہے لیکن کیا بندے بھی جو ہیں نا وہ اس کے قریب ہیں ایک اضافہ جو ہیں دو طرفہ ہوا کرتا ہے میں دیوار کے قریب ہوں دیوار میرے قریب ہیں میں میز کے قریب ہوں میز میرے قریب ہیں میں مائی کے قریب ہوں مائی میرے جویں ساری چیزیں ہیں لیکن ایک اضافہ جو ہے نا وہ یک طرفہ ہوا کرتا ہے ایک اضافہ دو طرفہ ہوتا ہے اور ایک اضافہ کیا ہے یک طرفہ ہوتا ہے اس کو اضافے اشراقیہ کہتے ہیں یعنی کیا ہے کہ اللہ تو ہر ایک قریب ہے کیا بندے بھی اس کے غریب ہیں بندے اس کے غریب ہیں یا نہیں بندے اس کے نہیں بہت سارے ہیں کہ اللہ تو ہر ایک ہر انسان کے خریب ہیں یعنی نحن اقرب الیہی من حبل الورید ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اللہ ہر ایک قریب ہے کیا وہ انسان بھی اللہ کے قریب ہے یا نہیں اگر قریب ہوتا تو اتنی نافرمانیاں نہ ہوتی اگر قریب ہوتا تو اتنی معصیت نہ ہوتی اگر قریب ہوتا تو اتنی دوریاں نہ ہوتی اگر قریب ہوتا تو اتنے گناہ نہ ہوتے اگر قریب ہوتا تو اتنی بے توجہ نہ ہوتی اگر قریب ہوتا تو اتنی رحمت سے دور مایوس نہ ہوتا یہ ساری اس بات پر دلیل ہے اس کو کہتے ہیں یک طرفہ جو اضافہ ہے یہ فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے یہاں پہ اس آیت میں جو سورہ بخرہ کی ہے اور اس میں اتنا بتا دوں کہ اللہ سے وہی پکارتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت مقدر والا بنایا ہے مقدر والے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں مقدر والے ہوتے ہیں جن کی قسمت خراب ہوتی ہے جو بدبخت ہوا کرتے ہیں جو بدقسمت ہوا کرتے ہیں جن کے مقدر خراب ہوا کرتا ہے وہ دعا نہیں کرتے ہیں انہیں اللہ دعا کی توفیق بھی نہیں دیا کرتا ہے دعا کی توفیق ہمیشہ مقدر والوں کو ملا کرتے ہیں جسے دعا کی توفیق مل جائے دعا کی توفیق جسے مل جاتی ہے اسے قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے فرمائے تم دروازے کو کھٹ کھٹا دے رہو ایک دروازہ تمہارے لئے کھل جائے گا اس وجہ سے یہ واحد آیت ہے پورے قرآن میں جس میں سات دفعہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے جو گرہمر سے واقف ہیں واحد متقلم کا جو سیغہ ہے سات مرتبہ اس آیت میں دور آیا گیا اللہ ماتو تبائی آلاللہ مقامہو اپنی تفسیر علمیزان اور یہاں پہ ہم نے بھی اپنی جو تفسیر علمیزان اس پہ ایک مفصل جو ہے نا اس پہ بسکشن ہے کہ جس میں اس آیت کے زائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں سات مرتبہ اس آیت میں اپنی طرف نسبت دی ہے اپنی طرف اپنی طرف خطاب کیا ہے یہ واحد متقلم کی ضمیر کا استعمال ہے اپنی طرف کیا ہے عبادی میرے بندے اذا سعالک عبادی میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق سنے کس قدر خوبصورت ہے کس قدر دل آویز ہے کس قدر دل نشین تعبیرات ہیں اس آیت اذا سعالک عبادی جب میرے بندے میرے بندے اللہ نے ہمیں اپنا بندہ کہہ کے پکارا ہے میرے بندے جب میرے متعلق پوچھیں اذا سعالک عبادی انی یہ دوسری ہے میرے متعلق عبادی انی تو ان کو کیا بتائیں فَإِنِّي قَرِيب فَإِنِّي تو میں ان کے بہت زیادہ قریب تو انہیں یقین کر لینا چاہیے انہیں باور کر لینا چاہیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں بہت قریب ہوں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں تنہائی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں مفارقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرے پاس نہیں عَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو میری یاد میں رہتا ہے میں اس کے پاس ہوا کرتا ہوں فَإِنِّي قَرِيب ہاں بہت زیادہ اس کے قریب ہوں تیسری اس کے بعد جہنا یعنی کیا ہے فَإِنِّي تو میں اس سے جہنا فرم میں قریب ہوں اس کے بعد فرمایا اُجیبو اُجیبو میں جواب دیتا ہوں اُجیبو دعوت دائی اِذَا دَعَان کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کو ضرور جواب دیا کرتا ہوں اُجیبو میں جواب دیتا ہوں اِذَا دَعَان جب کوئی مجھے پکارے تمہاری پکار ہونی چاہیے تمہاری پکار جو ٹھیک ہے تو جواب حتمی ہے اُجیبو اللہ نے فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں اِذَا دَعَان جب تم مجھے پکار ہوگے دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي پس انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبہک ہے میری دعوت کے پر لبہک ہے میری دعوت میری پکار میری دعا ہر جگہ پہ فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي تو انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ تو میں جواب دینا چاہیے میری دعوت پہ تمہیں لبہک کہنا چاہیے وَلْ يُؤْمِنُ بِي اور کیا ہے تمہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے سات مرتبہ ایک آیت میں اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے یہ واحد قرآن کی آیت ہے جس میں سات دفعہ اللہ نے اپنی طرف چاہنا وہ نسبت دی ہے اور وہ بھی سیغہ واحد اور وہ جو زمیر ہے واحد متکلم کی ہے یعنی کیا ہے کہ جب اپنی کبریائی کا اس نے اظہار کرنا ہے تو پھر سیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوتا ہے اور جب اپنی رحمت اور شفقت کا اظہار کرتا ہے رب ذوالجلال تو سیغہ واحد کا استعمال کرتا ہے جس طرح یہاں پہ دیکھا رحمت چھلک رہی ہے ایک رحمت کی پوری آغوش الرحمت کا ایک پورا سلسلہ ہے اس میں مکمل جو تصویر ہے وہ اس آیت میں ہے اور جہاں پہ کبریائی آئلان ہے اِنَّا نَحْرُ نَزَلْنَا ذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وہاں پہ کیا ہے جلالت ہے کبریائی ہے یہاں پہ سیغہ جو ہے جمع کا اللہ تو ایک ہے لیکن یہ تزگو احتشام وہ ہے یہاں پہ شفقت اور رحمت وہ ہے لہٰذا یہ بتایا گیا کہ تم آ جاؤ مجھے آ کر پکارو اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ جو ہے نا تمہیں ہدایت کی جائے تو یہاں پہ ایک بہت بڑی منزل ہے عارفانہ کہ ہمیں صحیح معنوں میں جب پکار کرنی ہے تو اس پکار میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہونا چاہیے اس پکار میں کیا ہے کوئی بھی توجہ کے ساتھ ہونے چاہیے فَإِنِّ قَرِيبُ یقیناً جو ہے نا ان کو بتانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میری تم مجھے بھی پکار رہے ہو تو دوسروں کو بھی ساتھ پکارو ایسی بات نہیں ہے اللہ کے غیر کو شامل نہیں کرنا ہے پکار میں یاد رکو کنفیوزن نہ آئے کہ ہم اہلِ بیتِ اتحار اللہ علیہ السلام کو جو واسدہ دیتے ہیں چونکہ یہ مظہرِ فیضِ پروردگار ہیں اللہ کی فیاضی کا ایک صدور کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنا کرتے ہیں واسدہ بنا کرتے ہیں ان کو غیرِ خدا نہیں کہا جا سکتا ہے یہ اولیاءِ خدا ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واسدہِ فیض ہیں فیاضی کا جو ہے ذریعہ بنا کرتے ہیں غیر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے ان دشمنانِ خدا کو یا ان کو کہ جو اولیاءِ خدا نہیں ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں آمیزش لے کے آنا دعا پھر قبول نہیں ہوا کرتی ہے اس وجہ سے کہ جب اس کی بارگاہ میں کسی دوسرے کو شامل کروگے تو پھر اس کو چتنا پکار ہوگے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے آپ جب وہ عطا کرے تب یہ پکارے جب وہ عطا نہ کرے اپنی حکمت کی اعتبار کے ساتھ اپنی مسلحت کی بنیاد پر چونکہ ہم بعضوں کا جب مبتلا ہو جاتے ہیں جب گرفتار ہو جاتے ہیں جب کسی مشکل میں پڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے جو زبان ہے وہ دعا کا روپ دھار لیتی ہے اس طرح تو ہر ایک کرتا ہے جو مسلمان ہے وہ بھی اور جو نون مسلم ہے وہ جب حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے چونکہ دعا فطری چیز ہے دعا it is a natural for nama اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی مسلمان ہے تو دعا کرتا ہے نون مسلم ہے تو دعا کرتا دعا نہیں کرتا نہیں یہ انسان کی اللہ نے گھٹی میں رکھ دی ہے انسان کی نیچر میں دعا کو رکھ دیا ہے نون مسلم بھی ہے لیکن جب کسی مصیبت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے اس وقت وہ دعا کرتا ہے اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں کشتی ڈوبنے لگتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تو ساحل پہ پہنچا دے ہم تیری بندگی کرتے ہیں جو ہی ساحل پہ پہنچتے ہیں پھر اس کا شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انسان عجیب ہے جب مشکل پڑتی ہے تو دعا کرتا ہے جب مشکل ٹل جاتی ہے پھر غافل ہو جاتا ہے اسلام نے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکایا ہے ان کی یاد ہے اور وہ یاد یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم اگر دکھ ہو یا سکھ ہو امیری ہو یا غریبی ہو شاہی ہو یا گدائی ہو تمہیں کسی صورت میں بھی اس رب ذل جلال سے قافل نہیں رہنا چاہیے تمہیں عطا کرے تب بھی اس سے مانگو تمہیں عطا نہیں کرتا مسلحت کی بنیاد پر تب بھی اس سے مانگو اور دعا کرنے سے تمہارا شرف بلند ہوا کرتا ہے تمہاری عزت بلند ہوا کرتی ہے وہ ایسا پرودگار ہے کہ جب تک اس سے نہ مانگا جائے وہ بڑے بڑے جو انسان کی امور ہیں بہر مانگے ہوئے وہ کبھی انسان کو عطا نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے ہر دم مانگا جائے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی دعا کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی ہے دعا ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جب انسان قیامت کے دن ہوگا اور ایک عظیم ثواب جب اس کے سامنے آ جائے گا تو کہے گا یہ کہاں سے ہے اتنا تو میں نے عبر نہیں کیا تھا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہی دعائیں ہیں تمہاری کہ جو ہم نے مسلحت کی بنیاد پر ہم نے حکمت کی بنیاد پر ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا تھا اور آج ہم ان دعاؤں کی تمہیں جزا دے رہے ہیں اس وقت بندہ یہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی ساری دعائیں میری آخرت کا زخیرہ بن جائے کرتی ہیں دعا نہ کرنا اور دعا کے متعلق سوچنا کہ میں نے اتنی مرتبہ دعا کیے میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے یہ شیطانی مسوسہ ہے اس سے کبھی بھی انسان کو ہم بہت آ جائیں ہم فقیر ہیں وہ غنی مطلق ہے ہمیں ہر دم اس کی رحمت برس رہی ہے اس کی رحمت ہمیشہ اسی وجہ سے دعا جو صحیفہ سجادیہ کی چھے علیسویں دعا ہے اور اس میں میرے معلوم فرماتے ہیں پروردگار جب ساری دنیا والے اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو تو اس کو نہیں چھوڑتا ہے ساری دنیا کے دروازے بند جب اس کے لیے ہو جاتے ہیں تیرہ باب رحمت ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہے اسی وجہ سے اسمائی کہتے ہیں میں نے دیکھا دیوار کعبہ کے ساتھ ایک جمحان ہے بڑا ضعیف ہے بڑا لاغر ہے اور ایک ہی جملہ جو ہیں وہ دہرا رہے ہیں اور کعبردے کعبہ کے ساتھ اپنے آپ کو مسکی ہوئے اور وہ جملہ کیا تھا الہی بابک مفتوحن لسائلین میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر وقت سائلین کے لیے کھلا ہے دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں بادشاہوں کے دروازے مغلوب ہو چکے ہیں بادشاہوں کے دروازے ان پہ تعلے پڑ چکے ہیں جو رواسہ ہیں امیر ہیں اور سربراہان مملکت ہیں دنیا کے بادشاہ ہیں دنیا کے وزیر ہیں ان کے اس وقت سب کی سب دروازے بند ہو چکے ہیں پہردار آ کر بیٹھ چکے ہیں کوئی دروازہ اب کھولنے والا نہیں ہے الہی بابک مفتوحن لسائلین میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر دم سوالگیوں کے لیے سائلین کے لیے جو التجاہ کرنے والے ہیں ان کے لیے تیرا دروازہ تو ہر دم پھولا ہے ہر دم مانگو اپنے اللہ سے مانگنی سے ہی تو تمہیں ملتا ہے نہیں مانگو گے تو کچھ نہیں تمہیں حاصل ہوگا اس وجہ سے اسے مانگتے رہو ہمیشہ اس سے التجائے کرتے رہو اس سے دعا کرتے رہو تم دعا کرتے رہو گے دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو گے ایک دن تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا اس وجہ سے اگر اسے اسے نہ مانگا جائے اسے نہ پکارا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے اور دنیا والے ایسے ہیں کہ جب ان سے مانگا جائے یہ رب زلجلال ہے دنیا والوں کے پاس اسی لیے فرمایا کہ دنیا والوں کے پاس مت جاؤ ان دنیا کے حکمرانوں کے پاس مت جاؤ ان دنیا کے بادشاہوں کے پاس مانگنے سے نہ جاؤ یہ جب تم بار بار جاؤگے تمہاری عزت جا ہے تمہاری یہ بار بار کا جانا تمہاری عزت کو پامحل کر کے رکھ دے گا یہ بار بار کا جانا ان کے لیے تکلیف دے صحابت ہوتا ہے وہ چڑ جائے کرتے ہیں وہ ناراض ہو جائے کرتے ہیں جب بار بار ان سے مانگو اور یہ رب زلجلال ہے اس سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو یہ چڑ جاتا ہے یہ کہتا ہے بار بار مانگو مجھ سے بار بار مانگو بار بار میں تمہیں عطا کروں دنیا والے ایک دفعہ عطا کرنے کے بعد دو دفعہ عطا کرنے کے بعد اس کے بعد وہ برہم ہو جاتے ہیں وہ ناراض ہو جائے کرتے ہیں یہ پروردگار ایسا کریم ہے جتنی دفعہ بھی اس سے مانگو جتنی دفعہ بھی اس سے مانگو اس کی فیاضی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا ہے وہ ساری دنیا کو خلائق سارے خلائق کو اس طرح عطا کر دے کہ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس فراوان ہو جائے سرِ سوزن رزقِ بروردگار میں فرق نہیں آنے والا ہے اس وجہ سے اس سے مانگا کرو اس وجہ سے دنیا سے کس سے انسان مانگے اس سے مانگے کس سے جب بھی ہے ماہرین نفسیات یہ جو سائیکی ہے اور سائیکلوجی کا جو ایکسپرٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں سائیکی کے وہ کہتے ہیں کہ جب تم پریشان ہو جاؤ تو تم کیا کرو اپنے دل کی باتیں دوسرے کو بتا دو کس کو بتائے انسان دل کی باتیں دل کی باتیں اسے بتاؤ جو ایک ہے جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اہدن سمدن احدی علمانہ وہ ایک ہے تمہارا تشنج بڑھ جائے تمہارا ذہنی دباؤ بڑھ جائے تمہیں زیادہ سٹریس ہو جائے تمہیں زیادہ فریسٹریشن ہو جائے تمہارا فشار زیادہ بڑھ جائے تم ذہنی دباؤ کے اندر آ جاؤ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے دنیا تمہیں ماہرین ہے نفسیات سائیکارٹریس تمہیں یہ قیمشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے تم اپنا تم دل کی باتیں بتاؤ تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے کس سے باتیں کریں دنیا والوں سے باتیں کریں کس سے بات کریں مگر ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے کس سے انسان بات کرے کسی اچھے سے اچھے دو سے بھی بات کرے گا وہ بھی کال اس کے رازوں کو اچھال دے گا کس سے بات کریں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر دوسروں کو پتہ چال جائیں تو اسے سلام تک نہ کریں یہ بھی تو اللہ کی رحمت واسعہ کا جلوہ ہے نا کہ وہ کتنے عیبوں کی اوپر پردہ ڈالتا ہے اگر وہ عیب انسان کے پتہ چال جائیں اس کے والدین کو پتہ چال جائیں اسے موں تک نہ لگائیں اگر بیوی کے عیب شوہر کو پتہ چال جائیں شوہر کی عیب بیوی کو پتہ چال جائیں ایک دوسرے سے کلام تک نہ کریں اگر بچوں کو پتہ چال جائیں بچوں کے عیب والدین کو پتہ چال جائیں والدین کی عیب بچوں کو پتہ چال جائیں انسان بات تک نہ کریں یہ اس وقت آپ جلسے دیکھ رہے ہیں جلوس دیکھ رہے ہیں اس وقت جو جتنی محفلیں ہو رہی ہیں جتنی گہدرنگ ہو رہی ہیں جتنی اجتماع ہو رہی ہیں جتنی آپس میں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں جتنی آپس میں بھائیچارہ بڑھ رہا ہے جتنی آپس میں اخوت بڑھئی ہے صحاب اللہ کی رحمت واسعہ کا نتیجہ ہے ورنہ اگر ہر ایک کے راز کھول جائیں اور دوسروں کو پتہ چال جائیں ایک دوسرے سے لوگ سلام تک نہیں کریں گے اسی لئے سورہ تاریخ کے جو آیت ہے یومتو ملس حرائر یعنی قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ جس دن انسان کے سارے راز فاش ہو جائیں گے اور جب راز فاش ہو جائیں گے تو ایک وجہ جو علماء لکھتے ہیں یوم یفر المرء من اخی ہے و ام ہی و ابی ہے و صاحبت ہی و بنی ہے لکل امرئن منہم یوم ازن شانن یغنی وجوہن یوم ازن مصفرا ظاہقتن مستبشرا وجوہن یوم ازن غبرا ترہ کوہا قطرا جس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی بیٹا ماں سے بھاگے گا بیوی شوہر شوہر بیوی سے بھاگے گی دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راز اس دن فاش ہو رہے ہیں راز اس کے فاش ہو رہے ہیں اس راز فاش ہونے کی وجہ سے اس کا پتہ چل رہا ہے ساری دنیا کو قیامت گیا ہے یوم ازن بھلسر آئی رہے ہیں جس دن انسان کے سارے راز فاش ہو جائیں گے دنیا میں اللہ نے پردے رحمت ڈالا ہوا ہے پردے رحمت ہے دنیا میں اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے بھی پردے کسی بھی اس کے راز کو اچھالا جائے اللہ دنیا میں بھی نہیں چاہتا ہے آپ نے دیکھا وہ واقعہ مشہور کہ جو حضرت موسیٰ کا ہے کہ نمازِ استسقہ پڑی بارش نہیں ہو رہی تھی بارانِ رحمت کے لیے دعا کی گئی بارش ہی نہیں ہو رہی ہے ایک دوہ توصل کیا جب حضرت موسیٰ نے یا اللہ بارانِ رحمت نہیں ہو رہی ہے لوگ بیٹھے ہیں بارانِ رحمت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اور جو نمازِ استسقہ ہے اس کی اپنی شان ہے اس کا اپنا الگ طریقہ ہے اس کی اپنی الگ عظمت ہے اس کی اپنی الگ جلالت سے ہے اس کا اپنا ہی صریقہ ہوا کرتا ہے نمازِ استسقہ کا جو باہر جنگل میں جا کر بیابان میں جا کر اس دوپ میں جا کر اس کھڑک میں جا کر جب بچے ماں سے جدا ہوتے ہیں وہ رجیخ اور وہ کیا نالا و فریاد اور وہ شہون اور نمازِ استسقہ اور وہ خطوے اور دعائیں مسلسل دعا ہو رہی ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا کوئی بارانِ رحمت کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوا حضرت موسیٰ نے التجاہ کی ربِ ذوالجلال سارے بندے پریشان ہیں سب بندے دعا کر رہے ہیں نمازِ استسقہ انہیں ادا کر دی کیا تمہیں ایک ایسا بڑا سخت قسم کا گناہگار موجود ہے اس کو کہیں وہ نکل جائے اس بز میں دعا سے وہ نکل جائے تاکہ میری طرف سے اس چشمیں فیض کہا غاز ہو حضرت موسیٰ آئے انہوں نے آ کر اعلان کیا وہ بندہ کون سے ہے جو اتنا گناہگار ہے کہ جس کی وجہ سے بارانِ رحمت کا نزول رکا ہوا ہے اس نے ایک دفعہ اپنی طرف توجہ کی کہ آج میں اس بھرے مجمع سے نکل کے جاؤں گا تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے میری اور زیادہ توہین ہوگی ایک دفعہ بابِ توبہ کھلتا ہے اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے استغفار کرتا ہے سچے دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے ایسے میں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے بارانِ رحمت کو نزول ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب پھر کوہیتور پہ گئے تھے تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رب وہ کون تھا جو اتنا گناہگار تھا جس کی وجہ سے تیرا بابِ رحمت رکا ہوا اور تیری طرف سے نزولِ رحمتِ باران نہیں ہوا تھا فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا اس وقت اس کا نام نہیں بتایا تو آپ تو اس نے توبہ کر لی ہے اب میں تمہیں کیسے نام اس کا بتاؤں گا یعنی وہ اس حد تک پردہ رکھتا ہے میرے مولا امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَدٌ سَمَدٌ تمہیں دنیا کے پاس اپنے جا کر رازوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی کنفیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح کریشن کیا ہوا کرتا ہے کہ جا کر جو ہن پریسٹ کو پادری کو جہن جا کر اپنے گناہ ایک ایک کر کے جھن تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ ہے تمہیں اس طرح کرو ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور بابِ رحمت کھل جائے گا تمہارے لیے سچے دل کے ساتھ جب تم اپنے اللہ سے باتیں کرو گی اپنے رازوں کو بتا دو اپنے جتنے تمہارے اسرار ہیں اس کی خبر کر دو وہ ویسی بھی تو تمہیں جانتا ہے تم اگر اسے ایک ایک بات شیر کرو گے اپنے رازوں کو بتاؤ گے وہ ستارالعیوب ہے وہ تمہارے عیبوں کی اوپر پردہ ڈالے گا تمہارے عیبوں کو کبھی نہیں بتائے گا آ جاؤ یہ دعا کا جو طریقہ ہے اور چھہالیس میں دعا جس کے ابھی ہم شرع کر رہے ہیں دل تو یہی ہے کہ اس میں ایک جملہ کہا جائے اور بند کر دیا جائے کہ مجھ سے وہ میری زبان کاثر ہے میرا کلم کاثر ہے میری فکر کاثر ہے کہ یا اللہ تجھے تیری رحمت واسعہ کے متعلق جب انسان دیکھتا ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا وہ تو اسے پوچھتا ہے جسے دنیا میں لوگ در بدر کر دیتے ہیں تو اپنا در اسے نصیب کیا کرتا ہے یہ دعا ہے اور یہ سلی کے کیا ہیں دعاؤں کے ہمیں مولا اور راکہ امام سجاد علیہ السلام نے سکھائے ہیں سلی کے دعا تمہارا ایسا ہونا چاہیے سب سے پہلا ازادار میرے مولا امام حسین کا سب سے پہلا ازادار ہے اسی لیے کہ جب بھی کبھی پانی سامنے آتا تھا جب پانی سامنے آتا تھا پانی اس قدر آپ کے آنسو اس پانی مہ جاتے تھے کہ پانی ہر چند ہو جاتا تھا پانی ختم ہو گیا آنکھوں کا آنسو ختم ہو گئے میرے مولا پینتی سال تک مسلسل یہ آہ و بکا خون کا ماتم اور آنکھوں سے خون جاری رہتا تھا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بازار جاتے تھے جو کسائی ہیں کسابی ہیں وہ گوہش کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے تھے جب لوگ پوچھتے تھے کیا وجہ ہے کہ آپ دور سے کہتے ہیں وہ دیکھو بیمار امام آ رہا ہے میرے مولا کا آزادار سید و شہدہ کا پہلا آزادار اس وجہ سے پوچھتے تھے دکان میں جا کر پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس حیوان کو زبا کیا ہے تو تم نے پانی پلایا تھا تمہارے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہم آپ کے نانا کی شریعت پر چلنے والے ہیں ہم نے پہلے سے پانی پلایا ہے اس کے بعد ہم نے زبا کیا امام کو روخ کربلا کی طرف ہو جاتا تھا فرماتے تھے بابا انتو حیوانوں کو بھی پانی پلا کر زبا کرتے ہیں اس کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جب تم زبا کر رہے تھے تو تمہارا جو چھوری ہے وہ چھوری تیز تھی یا نہیں تھی کہتے تھے ہم آپ کے نانا کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس جانور کو زیادہ زیت ہو اس کے بعد امام کا روخ کربلا کی طرف ہو جاتا تھا بابا آپ کو تو تیرہ ضربوں سے کن خنجر سے سبا کیا گیا رونے کا عالم ہے دن ہے تو رونا ہے رات ہے تو رونا ہے منحال صحابی ہیں آپ کے خدمت گزار ہیں ایک دفعہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دن آسا دینے کی غرض سے تھا تاکہ امام کا گریہ کو تھوڑا متوقف ہو جائے کہا کہ مولا آپ دن میں بھی روتے ہیں رات میں بھی روتے ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے آپ کتنا روئیں گے فرماتے ہیں بھائی آپ نے انصاف نہیں کیا تھا یوسف ایک زندہ تھا یعقوب کا لیے یعقوب اتنا رہے اپنے یوسف کو اس جدائی میں جبکہ پتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے اور آنکھیں آپ کی سفید ہو گئیں وَبِيَزَّتْ اَيْنَاهُ میرے سامنے تو اٹھارہ حسن یوسف زبا کر دیے گئے تین دن کے تشنہ پیاس ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا اتنا بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہ ہوئی میرے مولا فرماتے ہیں الشام 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 تین دفعہ نام لیا شام کا نام لیا شاید اس بازار کی وجہ سے شاید اس دربار کی وجہ سے شاید اس زندان کی وجہ سے جتنی تکلیف پہنچے مجھے سب سے زیادہ صدمہ شام میں ہوا ہے میرے مولا کا ازادار اس رونے کی اس طاقت کو دشمن جانتا ہے اس رونے کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس ازاداری کی سلسلے میں اسی وجہ سے عبد الملک ابن مروان ملعون نے پچیس محرم کو میرے مولا کو زہر دلوائی جب زہر دلائی گئی اب جسم جو ہیں وہ تڑپ رہا ہے میرے مولا نے وسیعتیں شروع کر دیں امام محمد باکر کو وسیعت کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے میری تجہیز اور میری تکفین کا انتظام کرنا ہے کہتے ہیں کہ جب امام تجہیز اور تکفین کا احتمام کر رہے تھے ایک دفعہ جب غسل دے رہے تھے ایک دفعہ چیخ بلند ہوتی ہے جب پوچھا گیا کیا وجہ ہے فرمائیں کہ اب بھی تو کہ ہاں اس زخموں کے نشان اب بھی پوجود ہیں میرے آگا کے جسم اتحر پر وہ بیڑیوں کے نشان وہ تو کے گران کے نشان وہ ادھکڑیوں کے نشان یہ سب سے پہلا جنازہ یاد رکھو اہل بیت اتحر کا جو بڑے wattذ کو احتشام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے ورنہ آپ نے دیکھا حضور کا جنازہ کیسے اٹھا ورنہ آپ نے دیکھا ہے سیدہ کا جنازہ کیسے اٹھا ورنہ آپ کو پتہ ہے امیر المومنین کا جنازہ کیسے اٹھا آپ کو پتہ ہے امام حسن مجتبیہ کا جنازہ ستر تیر جنازہ مریتی پر پڑے رہے ہاں باہ بیٹے نے تین دن کے بعد جنازہ تو تدفین تو کی ہے لیکن ہاتھ کڑیاں ہیں اجازہ امامت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں یہ پہلا جنازہ ہے کہ اتنے ازادار موجود ہیں اتنے نوہ پڑھنے والے موجود ہیں اتنے پرسہ دینے والے موجود ہیں لیکن آپ کو پتہ دو ہے میرا بیمار امام ازادار امام ایک دفعہ آپ کا روح کرولا کی طرف ہوا ہوگا امام یہ کہہ رہے ہوں کہ بابا میں شرمندہ ہوں میرے جنازے پہ اتنے لوگ آپ کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں بیٹا اس عالم میں آیا ہاں علم امامت کے تحت اس غیب کے عالم کے تحت آیا کہ جبکہ ہاتھوں میں ازکڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی گلے میں خاردار توگ دا اس اجازہ امامت کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی خدا یا بحق محمد وعال محمد ہماری اس عبادت کو اپنی مارگاہ منظور و مقبول فرمہ پرودگار جتنے مومنی مومنات دیکھ رہے ہیں اور اس عزا میں اس پرسہ میں شامل ہیں پرودگار ان سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرمہ سیحت و سلامتی نصیب فرمہ جتنے مومنی مومنات مرہوم ہو چکے ہیں بالخصوص جو گزشتہ سال تھے سال نہیں ہیں اور بالخصوص ہماری جو بہن ہے تنویر ظاہر زیدی پرودگار ان کے مرہومین کی مقفرت فرمہ انہیں کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرمہ پرودگار ان کے رزق میں روزی میں اضاف فرمہ انہیں آفاد بلیات سے محفوظ فرمہ رزق تیب رزق حلال عطا فرمہ پرودگار عالم اسلام کو سربلند فرمہ عالم تعبود کو نعبود فرمہ امام زمان خود پر عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمہ ہمیں اپنے امام کے ناصرین جاہدین مبلغین عزاداران سید و شہدہ میں شمار فرمہ ربنا تقبل منا انہ کا انتو السمیع العلیم مجا محمد آلہ التاہرین اللہ مسلم موسیقا 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 موسیقا